بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے آج میں آپ کو غمزتہ دیکھ رہا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے محبوب کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور دیکھنے سے مجھ پر غم کی آثار نمودار ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جہنم کے کل سات درجے ہیں اور جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرقوں کو ڈالیں گے اور اوپر کے پانچ میں درجے میں سورج اور چاند کی پرشتش کرنے والوں عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کہ جبرائیل خاموش ہو گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈال جائے گا تو آپ بہت غمگین ہوئے اور اپنے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں تین دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بن کر کے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرماتے صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیا 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 تاری ہو گئی ہے مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف لے کر نہیں جاتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا سے رہا نہیں گیا وہ دروازی پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئے اور فرمایا لہٰذا آپ جائیں ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے آپ گئے تو آپ نے تین مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سوچا جب اتنی عظیم شکر سب کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ تزدہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے لہذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب احوال بتا دیا آپ خجرے کے دروازے پہ آئیں اور فرمایا ابباجان السلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کولا سلام کا جواب دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی ابباجان یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ تین دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائی جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے اور یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا یا اللہ یا اللہ میری امت کی تناہگاروں پر رہم کر ان کو جہنم سے آزاد کر اتنے میں حکم آ گیا اے میرے محبوب غم نہ کر میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ یہ سن کر خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا اے لوگو اللہ نے مستبادہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے یہ بولتے ہوئے اور سوچتے ہوئے بندے کی آنکھوں میں آسوں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے شفیق اور کس قدر امت کا غم و درد محسوس کرنے والے ہیں اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا دوستو آپ کا ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سورس ہے میری آپ سے آجزانہ اپیل ہے کہ ہم دن بھر میں بے شمار بے مقصد و لاحاصل پوچٹیں شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے لہٰذا کم سے کم اس ویڈیو کو ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا کیا پتہ کون گناہگار دیکھ کر اور سن کر راہے راست پر آ جائے اور دوسروں کو بھی تھوڑی سی ہدایت مل جائے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی ہمارے لئے اتنا غمفار ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اس کی امت کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے لیکن ہم تستے مس نہیں ہو رہے ہیں آج ہمارے پاس وسائل ہیں ہتیار ہیں لیکن ہم بے حض بنے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں ادھائیت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ فیدہ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے دوستو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کا سیکشن اسی لئے ہوتا ہے بھر دیجئے اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں کب تک کے لئے اللہ نگے بانے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر ایک مسکرہات کے ساتھ بھی امان اللہ